بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی میں ہوں حکیم محمد اخلاق الاخیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں مبشر دعا خنر اولپنڈی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں آج بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک بہترین لا جواب با کمال اور مجرب ترین نسخہ اور وہ نسخہ جو وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اہم ضرورت ہے حالات کے پیش نظر اس نسخے کو ہر بندے کے گھر میں موجود ہونا چاہیے اور ہر بندے کو اس کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے اس کی بہت ساری وجواتیں ناکس غزائیں ہیں اور زینی ٹینشنیں پرابلم معاشی معاشرتی اخلاقی مذہبی بہت ساری پریشانیاں انسان کو وہ کہتے ہیں نا کہ فکرِ معاش عشقِ بطا اور یادِ رفتگا ایک زندگی میں کیا کیا کرے انسان بہت کچھ پرابلمز ہوتی ہے اور بالخصوص وہ لوگ ان کے لیے توفہ ہے اور انہی کے لیے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو اس مر سے دوچار ہیں اور جو اس مر سے پریشان ہیں اور جو اس جان لیوہ مر سے میرے پیارے ناظرین میں آپ کی حدمت میں وہ نسخہ جو آج پیش کر رہا ہوں نا الحمدللہ یہ مجرب ترین بھی ہے اور میرا ذاتی معمول مطب بھی ہے اور میرے آساتِ ذائع کرام کا بالخصوص علماءِ طب کا یہ بہترین باکمال اور لا جواب نسخہ ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا ہوں اور آپ جانتے ہیں جو میرے سامین ہیں ناظرین ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں لمبے چوڑے نسخے دینے کا قائل نہیں ہوں یہ لمبی فرص بنا کے دے دی جائیں جی دھونڈے تلاش کریں اور مختلف نام کیونکہ ہمارے پنسار میں حکمت میں مختلف ایک ایک چیز کے کئی کئی نامیں لاتینی بنگالی گجراتی مرہٹی اردو انگلش فارسی عربی بہت ساری زبانوں میں اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ نام آسانی سے جو دستیاب ہو سکیں میں آسانی سے اردو کے نام آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آسانی ہو آپ کے لیے اور میرے نسخہ جات انشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹے پنسار اور بڑے سے بڑے پنسار ہر جگہ اویلن دستیابیں چیز کا خالص ہونا یہ شرط اول ہے جو میں طریقہ بتاتا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ بنائیں اور پھر اسی طریقے کے مطابق آپ استعمال کریں انشاءاللہ میں یقین کامل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو شفا دے گا یاد رہے شفا میرے آتھ میں نہیں ہے آپ کے آتھ میں نہیں ہے ان عدویات میں نہیں ہے شفا صرف اللہ کے پاس ہے جس سے چاہے اور جہاں سے چاہے وہ شفا دے دے لیجئے صاحب میں آپ کی حدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اپنا مجرب ترین نسخہ جو کہ بلڈ پریشر کیلئے ہے اب بلڈ پریشر یہ علامات سارے لوگ جانتے ہیں اور اس کی پرہز بھی جانتے ہیں اکثر یوں ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں لی اگٹھی گرینڈر میں ڈالی اور پیس نے پہ گرینڈر کو چلا دیا اب جب پیس جاتی ہیں پھر بندے چھان نہیں مارتے ہیں اور اوپر سے چھان پھینک دیتے ہیں اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جسے سمجھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے مثال کے طور پر ایک چیز پیس ہی ہے اور اس کا وہ سخت تھی اور ایک چیز بہت نرم تھی اب نرم چیز تو پیس کے بالکل آٹا بن گئی ہے اور موٹی کا چھان رہ گیا جب آپ نے چھانا تو مقدار میں ساریوں کا چھان برابر نہیں نکلتا کچھ چیزوں کا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو چیز صحیح نہیں پیس سکی ہے جس کا چھان زیادہ تھا اب وہ نسخہ کم ہو گیا ہے اب نسخہ کام نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں اور بہت ساری اعتباد رات بھی کہتے ہیں جی کہ نسخہ کام کا نہیں ہے نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہے نسخے سارے کام والے ہوتے ہیں صرف بنانے میں تھوڑی سی احتیاط کرنا پڑتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ چکی ہوں گے اعتبادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ دو ہفتے جو استعمال کرے گا اللہ کی حکم سے اسے بلڈ پریشور اس کا بالکل لیول پہ آ جائے گا چھٹکارہ مل جائے گا پھر اگر کسی کو مزید ضرورت ہو تو افتہ اشرہ کھا سکتا ہے زندگی میں پھر کبھی اگر ہو تو اس میں سے پھر خوراک لے سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اس کی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیجئے صاحب سنیے نسخہ کیا ہے بہت آسان نسخہ ہے اجوائن دیسی پچاس گرام پودینہ پہاڑی پودینہ یا سفید پودینہ جسے کہتے ہیں پچاس گرام بابچی پچاس گرام رائی باریک والی پچاس گرام یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہے پچاس پچاس گرام گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے سو گرام پانچ چیزیں ہو گئی پہلی چار پچاس پچاس گرام گندک آملہ سار سو گرام حلدی ثابت آپ نے لینی ہے پی سیوئی نہیں لینی حلدی ثابت لینی ہے آپ نے بیس گرام اور ملٹھی آپ نے لینی ہے پچاس گرام سوہاگہ بریان آپ نے لینی ہے پچاس گرام اب سوہاگہ بریان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چولے کے اوپر رکھیں گے توا اس کے اوپر آپ رکھ دیں گے سوہاگہ دو منٹ کے اندر وہ پھول بن جاتا ہے کھل جاتا ہے وہ آپ کا بریان ہو گیا اب آپ نے یہ سارا نسخہ لیا نا اگر آپ سارے کو اگٹھا پیسیں گے تو ملٹھی پیسنے میں کم مزگم پانچ منٹ لے گی حلدی ثابت پیسنے میں کم مزگم پانچ منٹ لے گی اور اجوائن بابچی رائی گندک آملہ سار یہ پیسنے میں گرنڈر میں ایک منٹ لیں گے جب آپ پانچ منٹ تک اس کو مسلسل چلائیں گے تو یہ چیزیں جل جائیں گی اب بچیں گی آپ کے پاس دو چیزیں ملٹھی اور حلدی باقی جو چیزیں ہیں وہ جل گئی ہیں وہ کسی کام کی نہیں رہی اس لیے اب آپ سنیئے یہ جو چیزیں ہیں مثلا اجوائن بابچی راہی گندک آملہ سار پودینہ ان کو آپ نے باریک صفوف بن جائے گا پھر آپ نے ملٹھی اور حلدی کو اگٹھا پیسیں ان کے پیسنے میں ایک ہی جتنا ٹائم لگے گا ان کو بھی باریک کریں اب یہ پورا نسخہ باریک کیا ہوا اب اسے آپ کریں گے مکس مکس کر کے آپ ایک آنون دستے میں اس کو ایک گھنٹے تک آپ مزید کھرل کریں گے رگڑائی کریں گے یہ باریک سے باریک تر ہوتا جائے گا میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ نسخہ بہت باریک ہونا چاہیے جتنا باریک ہوگا اتنا باعثر ہوگا اب آپ نے یہ استعمال کرنا ہے صبح دوپیر شام تین ٹائم کس چیز کے ساتھ پانی کے ساتھ اور کتنا دو گرام صرف دو گرام صبح دو دو پیر دو شام اور ایک بات لازمی جو یاد رکھنے کی ہے ایلوپیتھک میں یا دوسرے نظریہ علاج میں بلیڈ پریشر کی جو لوگ جو مرد حضرات دوا کھاتے ہیں نا اس کا سائیڈ افکر یہ ہوتا ہے کہ ان کی قوت باگ کمزور ہو جاتی ہے مردانہ قوت کمزور ہو جاتی ہے بلیڈ پریشر کی جو بندہ دوائی کھاتا ہے اس کی دوائی کی وجہ سے لیکن یہ جو میں نسخہ آپ کو دے رہا ہوں بلکل بے فکر ہو کہ آپ آنکھیں بند کر کے اسے ساری زندگی بھی کھائیں گے کبھی بھی آپ کی قوتیں باگ کمزور نہیں ہوگی یہ خاص بات ہے اور راز کی بات ہے اور ایک ہفتے سے دو ہفتے تاکہ یہ مکمل علاج ہے کسی کو تیسری اور چوتھیں ہفتے میں ضرورت پڑتی ہے اور میں جاتے ہو یہ ارز کروں گا ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری محنت آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنے کے ایک ساتھ ساتھ نیچے دو لفظ کمیٹ کے ضرور لکھئے اگر آپ یہ دواء نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کو مبشر دواء خانہ راول پنڈی سے بنا بنایا ملے گا آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی ہیں وہاں پر یہ دوائی بزریہ کوریور آپ کے پاس پہنچ سکتی ہے سامنے میرا نمبر ویٹس اپ نمبر چل رہا ہے اس نمبر پہ میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میسیجر لکھ کر مجھے مت بیجئے کیونکہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ایک ایک بندے کو لکھ کر میسیج کروں وائس میسیج کیجئے کال کیجئے آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں اور سکون رہیں اپنا خیار رکھئے کہ اپنے محلے داروں کا اپنے کروی والوں کا اپنے پڑوس والوں کا خیار رکھئے گا جی اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر اطاف فرمائے پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ خیر فرمائے اور ہمارے بالخصوص پاکستان کی خیر فرمائے مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ آگے والی جو ویڈیو ایک خاص طوفہ لے کر میں بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک مجھے دیجئے گا اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ